موسیقی السلام علیکم میں ہوں میرا غالد امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں چکن کیمہ کی ریسپی آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پتیلی میں ایٹ کریں گے ہاف کپ آئل آئل جب ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو یہاں پہ میں نے سلائس کٹ کر لیا ہے اور پیاس کو ہم تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے اس میں فرائے کریں گے جب تک وہ لائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ڈیبل سپون اڈرک لسن کا پیسٹ اڈرک لسن کے پیسٹ کو بھی ہم تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے بھونیں گے اچھا جی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک شیئرن کومنٹ ضرور دیگے گا 3 سے 4 منٹ اڈرک لسن کے پیسٹ کو بھوننے کے بعد اس میں ہم ایٹ کر دیں گے آدھا کلو چکن کا کیمہ کیمے کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک ادت شملہ میرچ دو سے تین میڈیم سائز کی ٹیمارٹر اسے اچھی طرح سے ہم کریں گے اس میں مکس مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک ہمارے ٹیمارٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے 5 سے 6 منٹ اسے پکانے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ خوشک مسالے خوشک مسالوں میں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لیا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون لال مرچ پاورڈر 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ 1 ٹی سپون کٹیوی مرچ 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم پکائیں گے اور اسے کور کر کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے 15 سے 20 منٹ کور کر کے پکانے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے کریں گے اچھی طرح سے مکس یہاں پہ اس میں بہت اچھی مزے کی خوش ہو آ رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک کنوڑ کا چکن کیوب اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے 3 سے 4 منٹ موسیقی 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 موسیقی